لولا انحدان اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول السقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلا لطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ينصركم ویسبت اقدامكم وقالا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حل من ناصر ينصرنا صلوات محمد وعال محمد اس سے قبل ایک مکمل اور جامع تقریر ہو چکی ہے خدا سلامت رکھیں مولانا محمد حسین علیہ السلام قبل اللہ کو بہرحال میں بھی وہیں سے اپنے گفتگو کو آغاز کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ بنیادی اور تحقیقی باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ نے تمام برائیاں سنی کہ قوم میں کس کس قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں قوم کس طرف جا رہی ہے لیکن اس طرف بہت کم متوجہ کیا جاتا ہے کہ برائیاں پیدا کہاں سے ہوئی ہیں ان برائیوں کو پیدا کرنے والا قوم ہے کون ذمہ دار ہے ان برائیوں کا پیدا کرنے والا یہ اخباریت کیوں پیدا ہوئی ہے یہ ملنگیت کیوں پیدا ہوئی ہے کبھی آپ نے تحقیق کی غور کیا کس لیے پیدا ہوئی ہے تو وہی تمام باتیں میں آپ حضرات کی قدمات محط کروں اور الحمدلہ آپ نے خوب نعرے لگایا اور لبیک یا حسین کے نعرے مستقل لگتے رہے لیکن عزارہ گرامی ایک میسج دینا چاہتا ہوں آخری یہ لبیک یا حسین کے جو نعرے لگتے ہیں ان نعرے لگانے کا حق کس کو ہے مجھ پر اس بات کا کوئی حسن نہیں پڑتا ہے کہ مجموع کم ہے میں ثواباً تخریر کرنے کے لئے آیا ہوں چل افراد بھی اگر سنیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں چاہتا چونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مجلس میں پانچ سو افراد بھی مجلے سن رہے ہیں مجھے ان پانچ پانچ سو افراد نہیں بلکہ پانچ سو کھنٹوں کا حساب امام زمانہ کی بارگاہ میں دینا ہے پہ جلی جلی چند باتیں ہیں انشاءاللہ بھضلات کو توجہ ہوں گے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھئی ہے اور ایک مولا حسین علیہ السلام تو وہ فقرہ حل من ناصرین یمصرنا یہ لبیک یا حسین نعرہ لگانے کا حق کس ہے یہ دیکھیں پہلے ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار اعلم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایوہاللزین آمنوا ان تنصروا اے صاحبان ایمان اللہ کی مدد کرو تاکہ اللہ بھی تمہاری مدد کرے وَيُسَبِّتْ اَقْدَامُكُمْ اور تمہارے قدموں کو سبات بخشے تمہیں جمائے رکھے تمہیں ڈٹائے رکھے کیا کہا جانے اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے ناصر بنو اللہ کے مددگار بنو اب امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے حل من ناصرین یمصرنا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میرا ناصر اللہ بھی ناصروں کو آواز دے رہا ہے حسین بھی ناصروں کو آواز دے رہے ہیں اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون سے ناصروں کو آواز دے رہا ہے کیا اللہ کے ناصر الگ ہیں حسین کے ناصر الگ ہیں نہیں جو اللہ کے ناصر ہیں وہی حسین کے ناصر ہیں جو حسین کے ناصر ہیں وہی اللہ کے ناصر ہیں میں دلیل دوں مزانے گرامی بغیر دلیل کے ایک بات نہیں کہوں گا انشاءاللہ اور آپ حضرت متفق ہوں گے ہر ایک دلیل سے چند تحقیقی باتیں انشاءاللہ اللہ نے بھی ناصروں کو آواز دی حسین نے بھی ناصروں کو آواز دی اب یہ حسین کے ناصر ہیں کون ہم کیسے پہچانے کہ حسین کا ناصر کون ہے یوں تو ہر شخص کہہ رہا ہے لبائک یا حسین یہ لبائک یا حسین کا نعرہ جو ہے اسی بات کا جواب ہے حَلْ مِن ناصرٍ يَحْزُرْنَا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا اب ناصر کو پہچانے کیسے کہ ان ناصروں کو سمجھنے کے لیے پہلے حسین کے ناصروں کو سمجھو اور وہی اللہ کے ناصریں کیسے سمجھیں آپ متوجہ ہو جائیں کیسے سمجھیں آپ زیارتِ سائرِ شہداءِ کربلا علیہ وسلم پڑھتے ہیں اس میں پہلا فقرہ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ دیکھئے میں مجیلس چلانے نہیں آیا ہوں جانے گرام کا میں ایک پیغام بہ جانے کیلئے آیا ہوں تاکہ میں روزِ محشن اپنے امام کے سامنے سرخ روحوز لگتا ہوں کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ اے دینِ خدا کے ناصروں تم پر ہمارا سلام ہو اے دینِ خدا کے ناصروں ہنی چھٹے امام نے واضح کر دیا حسین کا ناصر وہ ہے جو دین کا ناصر ہے اب مجھے اپنے گریبان میں چھاک کر کے دیکھنا ہے کہ میں کتنا بڑا حسین کا ناصر ہوں کتنا بڑا دین کا ناصر ہوں میں نماز پڑھتا کے نہیں پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں کے نہیں رکھتا ہوں نعرے تو بھاب لگا تو لبے کیا حسین کے لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں لبے کیا حسین کا ہوں امام حسین نے کہا اللہ نے بھی اپنے دین کے ناصروں کو آواز دی ہے حسین نے بھی دین کے ناصروں کو آواز دی ہے یہ دین کے ناصر ہیں کہ اور کیسے ہوتے ہیں زیادہ وقت آپ حضرات کا میں لینے والا نہیں ہوں جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ ارشاد پرمایا تو خیمے کے اندر ایک چھوٹے سے بچہ نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا امام مجلوم میں کربلا خیمے تک گئے بچے کو لے کر کے آئے میں کہوں گا مولا بچے کو کیوں لے رہے ہیں کہ نصرت دین خدا کے لیے مولا یہ بچہ ہے کہنے میں اپنے چاہنے رالوں کو میسج دینا چاہتا ہوں پیغام دینا چاہتا ہوں نصرت دین خدا کے لیے سینوں سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کسی بھی عمر کا ہو کسی بھی سن کا ہو یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک دین خدا کی نصرت واجب ہے اب آؤڑا کے پڑھیں دین خدا کی نصرت ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جس حضرت مولا نے یہ جملہ ارشاد پرمایا حل من ناصرنگی انصرنا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا تو تاریخ نے لکھا ایک شخص جس کا نام ذحاق تھا آگے بڑھا مولا آپ کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہوں بتائیے کیا چاہیے آپ کو کیا ضرورت ہے میرے پاس بے پناہ دولت ہے میں آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا میرے پاس بہترین تلوار ہے میں تلوار دینے کے لیے آمادہ ہوں تمہیں کہ عمر زہاد جس حسین کے ہاتھ تمہیں خود تلفقار ہو اسے تیری تلوار کی کیا ضرورت ہے کہ مولا میرے پاس عرب کا سب سے تیز دولنے والا گھوڑا موجود ہے گھوڑا دے دو مولا نے کہا تیرا گھوڑا بھی مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں کہا عمر زہاد کس حسین کو تیز دولنے والا گھوڑا دے رہا ہے جس کے باپ نے میدان جنگ میں کبھی تیز دولنے والا گھوڑا رکھتا ہو وہ حسین جا رکھے گا کسی جنگ کے دوران کسی نے سوال کیا تھا مولا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو گھوڑا رکھتے ہیں تیز دول نہیں پاتا ہے تیز دولنے والا گھوڑا رکھا کیجئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ تیز دولنے والے گھوڑے کی ضرورت دو جگہوں پر پڑا کرتی ہے یا تو کسی کے پیشے بھاگا جائے یا میدان چھوڑ کے بھاگا جائے انہی نہ بھاگتے ہوگا پیشا کرتا ہے نہ میدان چھوڑ کے بھاگا کرتا ہے تیرا تیز دولنے والا گھوڑا نہیں چاہیے کہ مولا دولت آپ نہیں مانگ رہے ہیں تلوار آپ کو نہیں چاہیے سواری آپ کو نہیں چاہیے مولا پھر کیا چاہیے آپ کو تو مولا نے ارشاد فرمایا مجھے تو چاہیے آجا میرے مقصد کا شریک بن جا کہ مولا سب کچھ دے دوں گا لیکن جان نہیں دوں گا پس مولا نے کہا تو واپس ہو جا مجھے تیرے جیسے چانے والوں کی ضرورت بھئی حسین نے بتا دیا نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے نہ حسنہوں کی ضرورت ہے نہ سباریوں کی ضرورت ہے یہ میسج ہے ہماری قوم کو جو عزاداری حسین پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرش کرتے ہیں لیکن مقصد حسین کو گھول جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو اللہ نے آواز دی یا ایوہ لزین آمنو ان تنصر اللہ اوہ سنارے کا جو یا کہ حل من ناصرین انصر نہ ہے کوئی میری نصرت کرنے والا عزیزانِ گرامی ہمیں گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ ہم کتنا دین پلا مر کر رہے ہیں کتنا دین کو بچا رہے ہیں کتنی دین کی نصرت کر رہے ہیں وجہ یہی رہی کہ ان مجلسوں کو ناروں میں اڑا دیا گیا یہ مجلس ہے اپنے خائشات کے مطابق بعض لوگوں نے استعمال کی ہیں اسی وجہ سے قوم کے اندر یہ برائیہ یہ بیماریہ پیدا ہوئی ہے کیا بھی ہم نے فرشِ حضاء کا مقام کو سمجھا یہ فرشِ حضاء چاہ ہے ہم کہاں آگر کے بیٹھ رہے ہیں ان مجلسوں میں ہوتا چاہ ہے نارہ لگاؤ ہاتھ بلند کر کے اگر اپنے حلانی ہو اپنے حلانی ہونے کا ثبوت ہے زاکر نمبر پر آگر کہتا ہے اور یہ کتنی سیدھی سادھی عوام ہے جو ہاتھوں کو بلند کر کے دی یا علی یعنی یہ حلانی ہونے کا سرٹیفکٹ یہی معلومی دے گا کوئی اور نہیں دے گا آپ تصور کریں میری ایک بات پر بینجملہ کہتے ہو جانے کرامی اے انہوں نے ہر زاکر اس عوام میں انہیں ازادار ہو نہیں فرشِ ازا پر آنے کے بعد اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے دیا تو اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے اس لیے کہ ہم نے کوئی حدیث کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ کئی معصوم نے کہا ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فرشِ ازا پر بندر بیٹھیں گے ہاں یہ ضرور بڑا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نمبروں پر بندر کودیں گے یہ حالات ہیں آپ تصور کر رہے حالات کیا بننا ہے یہ خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں ازادار قرآن میں میرے استاد کے بھی جملہ اچھا جملہ وہ کہتے ہیں کہ اس قام کو نقصام اتنا بنی امیہ کے بھیڑیوں نے نہیں پہنچایا جتنا ان نام نحاظہ کری میں پہنچایا وجہ یہی ہے اس میں خطا صرف یہاں آنے والوں کی ہی نہیں آپ کی بھی خطا ہے آپ نے بغیر تحقیق کے بلالیا جس کو چاہا بٹھا دیا پہلے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے جب کسی پیش نماز کو بلاتے تھے بستیوں کے اندر تو بزرگ پوچھا کرتے تھے مولانا کہا کہ بڑھے ہوئے ہیں کوئی سند آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے آپ کس بستی کے رہنے والے ہیں کس خاندان کے ہیں آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو چھوٹے کہا کرتے تھے اببہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں اتنی تحقیق کیوں کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے اگر محراب میں کوئی غلط آ گیا تو نماز غراب ہو جائے گی اگر محراب میں کوئی غلط آ گیا تو ہماری نمازیں غراب ہو جائیں گی یاد رکھئے گا اگر محراب میں کوئی غلط آیا تو صرف نمازیں خراب کرے گا یہاں غلط آ گیا تو پورا دین برباد کر جائے گا آپ تہاں سوئے ہوئے ہیں آپ تہاں سوئے ہوئے ہیں ان ممبروں سے جو قوم کا شکار ہو رہا ہے کبھی سوچا نہیں لباس پر نہ جایا کیجئے چونکہ شکاری کا مزاج میں آپ کی خیدت میں عرض کرتوں جناب سلمان نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھرنی آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ آپ کی امت کے فلا شکاری نے میرے بچے کا شکار کر لیا کہا اچھا بلاو شکاری کو شکار آ گیا شکاری آ گیا کہا تم نے اس کے بچے کا شکار کیا ہے کہا جی حضور میں نے کیا ہے میں نے حرام کام نہیں کیا آپ کی شریعت میں جایز ہے میں نے کیا برا کیا جو شکار کر لیا تو اللہ کے نبی نے ہرنی کی طرف دیکھا اور مسکرائے ہرنی تھی حیوان تھا چوپایا تھا نبی کے تبصد کو سمجھ گیا کیا عرض کر رہا ہزارہ کے رامی نبی کے تبصد کو سمجھ گیا نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم میں کیا کہوں یہ ہرنی اچھی ہے یہ وہ انسان اچھے تھے جن کو نبی بلاتے رہے آ جاؤ ایک ماں آیا کہا ہرنی کہتی حضور یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس نے حلال گوشت جانور کا شکار کی آئے دیکھیں قوم کے شکار کیسے ہو رہا وہ سن دیا ہم در آتا کا اعتراض صرف اس بات کا ہے جب یہ شکاری آیا تھا شکار کرنے کے لئے تو یہ شکاریوں کا لباس پہن کر نہیں آیا تھا کیا عرض کر رہا ہزارہ کے رامی یہ شکاریوں کا لباس پہن کر نہیں آیا تھا اگر یہ شکاریوں کا لباس پہن کر کے آیا ہوتا تو میرا پچچہ دھوکہ نہ کھا تھا یہ ولیوں کا لباس پہن کر کے آیا تھا یہ شریفوں کا لباس پہن کر کے آیا تھا یہ علماء کا لباس پہن کر کے آیا تھا اس لئے میرا بچہ دھوکہ کھا گیا بھاگا نہیں کہاں ہےeker میرا بچہ بھاگا نہیں دھوکہ کھا گیا لباس دیکھ کر کے اس لئے شکار ہو گیا آج اسی طریقے سے اس قوم کو شکار ہو رہا ہے قوم سمجھ رہا ہی ہمارا ہے لباس ریکھ کر کے لیکن یہ خبر کسی کو نہیں کہ یہ امریکہ کا بھی کیا ہوا ہے یہ اسرائیل کا بھی کیا ہوا ہے حقیقت ہے جانگران ہم نے کیا کیا خوب بنا رہے لگاؤ ہماری میلس کامیاب ہونی چاہیے میں نعروں کو بخالف نہیں ہوں مگر اپنے نوجوانوں سے ایک بات ضرور کہوں گا جہاں تک میری آغاز جا رہی ہے دور دور تک لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ میرا میسیج پہنچے گا میرا پیغام ضرور پہنچے گا جانگرانی یاد رکھئے گا نعرہ حیدری الفوب لگائیں لیکن پہلے نعرہ حیدری لگانے کی ذمہ دالیوں کو سمجھیں کہ نعرہ حیدری لگانے کا حق اس کو ہے کیا اس کو بھی حق ہے کہ جسے دہارت کی تمیز نہ ہو کسے نماز نہ پڑھنا آتی ہو کسے روزہ نہ رکھنا آتا ہو جو جاہیل ہو ایسے افراد تو حق نہیں کہ نعرہ حیدری لگائیں ذمہ دالیوں ہیں نعرہ لگانے والوں کی کچھ ذمہ دالیا ہوتی ہیں اب ذمہ دالی کیا ہوتی وہ سننے ایک مثال کے ذریعے سامنے مسجد ہے ایک موزن صاحب نے اعظان کے اعظان کہنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کتنے میں دیکھا کہ ایک صاحب تیز دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں کچھ کام ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیجئے بات میں جائیے کہاں کہ نہیں جو کام ہے انہوں نے زبردستی روکنا چاہا وہ رکے نہیں کچھ بزرگ افراد آگا ہمارے اشجا جیسے بھائی اشجا بھائی یہ شخصیت ہے ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہے میرے بڑے وہائی ہیں تو کہا کہ یہ جھگرہ کیسا ہو رہا ہے مسجد کے بہار کہا حضور ہم ان کو نماز کے لئے دعوت دے رہے ہیں یہ آ نہیں رہے ہیں تو پورا انہوں نے کہا کہ سنو ابھی نماز کا بہت وقت باقی شاید کوئی انہیں کا کام ہو دبا لینے جا رہے ہیں یا کسی اور کام سے جا رہے ہیں جانے دو ابھی نماز قضاء نہیں یہ بات میں پڑھ لیں گے کہاں ٹھیک ہے جانے دییا اگلے دن جس کو مسجد کے دروازے پر روکا گیا تھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا دیکھیں کہ آپ ادھر متوجہ نہ ہوئی یہ جانے گرامی مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ کسٹرگ ہو رہے ہیں اور میں بہت کم وقت میں اپنی تقریب کو ختم کرنا چاہتا ہوں سمیٹ کر کے انشاءاللہ تو اس تحبیل تھی باتیں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں آسیب بھائی اوپر آ جائیے عزیز آنے کے ربی جس کو کل مسجد کے باہر روکا گیا وہ آج مسجد میں داخل ہو گیا نعرہ حیدری کیا ہے کس کو لگانے کہا خینارہ آنے کے بعد حضر کیا حضر کرنے کے بعد گلدستہ اعزام پر کھڑا ہوا اعزام کہنے لگا اعزام کہنے لگا جس نے کل روکا تھا وہ خوش ہو گیا میری محنت کامیاب ہو گئی اب اس نے اعزام کہی کچھ دیر کے بعد دیکھا وہ اعزام کہنے کے بعد مسجد کے باہر جانے لگا نعرہ حیدری کیا ہے وہ مسجد کے باہر جا رہا تھا آج جب جا رہا تھا تو اب انہوں نے پوچھے کہاں جا رہے ہو کہ مجھے کام ہے بات میں آ جاؤں گا کہ نہیں اب نہیں جانے دوں گا آپ نے اعزام بھی کہی ہے نماز پہ ہی ہے کہ نہیں مجھے کام ہے پھر وہی بہت وہی جھگڑا پھر ہمارے احسار زہدی صاحب آ گئے کیا ہے کل بھی جھگڑا تو آج بھی جھگڑا یہ کیا ہو رہا ہے روز جھگڑا مسجد کے اندر مسجد میں کسی کی آواز نہیں مندھونے چاہیے سوائے صدای اللہ ورک پر کے یہ کیا ہو رہا ہے اس نے پورا واقعہ سنایا حضور یہ آج مسجد میں آ گئے تھے انہوں نے آزان بھی کہی ہے لیکن آزان کہنے کے بعد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اب بتائیو بزرگ آدمی چاہے گا کہ میاں آپ نے آزان کہی ہے آزان کہنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں گھٹا نہیں کرتی یاد کر رہا ہوں سالے کرامی آزان کہنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھا کرتی ہیں گھٹا نہیں کرتی نعرہ حیدری آزان فلایت جناب علی ابن عبی طالب ہے اگر نعرہ لگانے کے بعد اپنی زندہ داری کا احساس نہیں ہوتا تو ایسے افراد کو حق نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگائیں مجلس کامیاب نعروں سے نہیں ہوتی ہیں خوشنو دیئے اہلے بہت سے ہوا کہتی ہے کیونکہ اگر عوام ناراض ہو جائے تو مجلس نہیں پڑھواتی امام ناراض ہو جائے تو سب کچھ برعباد ہو جاتا ہے سلام عامد و آل محمد پر تو میرا کہنے کا مقصر یہ ہے کہ ہم تحقیق میں جائیں یہ ملنگیت کہاں سے پیدا ہوئی یہ اخباریت کہاں سے پیدا ہوئی اوپر اوپر کی باتیں بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے تحقیق میں جائیے یہ یہاں سے پیدا ہوئی ہے یہاں سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھولا گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی گئی اور اس کے بعد وہ بچے پڑھتے رہے پڑھتے رہے نتیجہ یہ نکلا کوئی ملنگ بن گیا کوئی اخباری بن گیا ہم اپنے نگاہوں سے دیکھتے حالات یہ ہیں کہ عید کا دن آتا ہے جا خوشی مناہ میں کا حکم ہے وہاں کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو سیاہ لباس پہمے ہوئے ہیں بڑے بڑے بھال رکھے ہوئے ہیں کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو کہا ہم عید نہیں منائیں گے ہم خوشی نہیں منائیں گے کہا کیوں نہیں مناؤگے کہ آج مولا علی کا دسوہ ہے آج مولا علی کا دسوہ ہے اس لیے عید نہیں منائیں گے میرا سوال یہ ہے یہ عید منانے کا حکم کس کا ہے یہ غم منانے کا حکم کس کا ہے کہ یہ بھی خدا کا ہے وہ بھی خدا کا جب دونوں حکم خدا کے دونوں ماننا پڑیں گے اگر ایک کو مان لیا ایک کو چھوٹ دیا نہیں 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 پہنچے جو جہاں لے جانا چاہ رہا ہو حضر نے کہا ہے بھی روزے اول ابلیس سے کہا کہ آدم تو سجدہ کرو کہ تجھے کروں گا اسے نہیں کروں گا ایک حکم مان لیا ایک نہیں مانا ایک مان لیا ایک نہیں مانا اللہ نے فورا مردود بارگاہ قرار دے دیا لانت کرتا ہوں ہمیشہ کیلئے گلے میں ڈال لیا اور بتا دیا جو ہمارا ایک حکم مانے ایک چھوٹ دے وہ لانتی ہوتا ہے کہا نہیں صاحب ہم جو ہے غم منائیں گے مفیر نہیں منائیں گے عید نہیں منائیں گے عجیب و غریب قسم کے سوالات یہ ہماری قوم کے نوجوانوں تک پہنچ رہے ہیں اور قوم کے نوجوان جو ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ہم خوشی نہیں منائیں گے اچھا لباس نہیں پہنے گے بھائی کیوں نہیں پہنے گے کبھی سوچا ہم نے شبعید ہے دونوں شہزادے مچڑ گئے اما کل عید ہے لباس چاہیے اما کل عید ہے ہمیں لباس چاہیے شہزادی کو چاہیے تھا کہ بچے ہیں سمجھا جائیں کہ بیٹا نہیں آئے تم عید نہ بناو خوشی نہ بناو بلکہ تم مناو لیکن شہزادی نے فورا بتایا نہیں بیٹا تمہارا لباس جو رضوان جنت لے کر کے آنے والا ہے دردی کے یہاں گئے ہوئے ہیں شہزادی نے لباس منا کر حسنین نے لباس پہن کر بتا دیا عید بنانا ہماری ذلت ہے آپ دیکھیں کس کس ان کی بھی آ رہی ہے اور کہاں سے اور کیسے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے ایک بات اور کہہ دو ایک تحریکی بات یہ جو خوشی نہیں مناتے اور غم مناتے ہیں امالی شیخ صدوق علی رحمہ کا حوالہ دے رہا ہو اس میں شیخ صدوق علی رحمہ نے ایک روایت لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ روزِ آشور جب فرزند زہرہ علیہ السلام بھی تمام حجت کر چکے اور دیکھا کوئی نہیں آرہا کوئی سمجھ نہیں رہا ہے تو مولا نے کہا سنو خدا تم کو فطر اور زہا سے محروم رکھے میں نے کتاب کے حوالہ دی دیا شیخ صدوق کی کتاب ہے خدا تم کو فطر اور زہا سے محروم رکھے مولا کن کو کہہ رہا ہے لشکرِ یزید کو بات سمجھ میں ہے یعنی اللہ تم کو عید فطر اور عید زہا سے محروم رکھے تو بات خاضر ہوگی جانے گی رہا ہے یاد رکھئے گا عید الفطر اور عید الزہا وہ نہیں مناتے جو حسین کی بد دعا ہے یہ مجلومِ کربلا کی بد دعا ہے جو عید کے دن عید نہیں بنا رہے ہیں اب اگر کوئی سیاہ لباس میں عید کے دن آپ کو مل جائے تو ازادار رکھئے گا بلکہ حسین کی بد دعا ہے جو تمہارے درمیان تیل رہی ہے اس قسم کے حالات یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے کسا ممبر سے پیدا ہو رہا ہے کبھی ہم نے قوم میں بڑھتی ہوئی پرائیوں کو نہیں دیکھا کبھی ہماری نگاہ ادھر نہیں جاتی کہ قوم میں کیا ہو رہا ہے مکس گیہدرنگ چل رہی ہے عورت مرد اب ایک ساتھ ہیں شانے سے شانہ ٹکرا رہا ہے نامحرب کا شانہ نامحرب سے ٹکرا رہا ہے نامحرب نامحرب سے مسافر حقر رہا ہے اللہ ازاداروں امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ایک چانے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ پر میرا سلام جب آپ نے سلام تو مل گیا لیکن جیسے مولا سے مسافرہ کرنا چاہا ہے مولا نے کہا ہٹو بیچھے ہم سے مسافرہ نہ کرنا ہے دور ہو جاؤ ہمارے قریب نہ بیٹھنا چانے والا تڑھ گیا کہ مولا مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں مزاجِ امامت میں آپ کو بتا رہا ہو مولا ایسی کیا خطا ہو گئی جو آپ مجھ کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں تو مولا نے انشاءات فرما ہے تو نجیس ہے تو نجیس ہے اور نجیس شخص ہمارے قریب نہیں آسکتا تو کہتا مولا مجھے ہاتھ ہو کر کے آیا ہوں پاک ہو کر کے آیا ہوں مزل کر کے آیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں کہ پھر نجیس کیسے ہوں کہ تم ابھی ہم نے دیکھا ہماری نگاہوں نگاہِ امامت نے دیکھا ابھی تم آ رہے تھے راستے میں ایک نامحرم خادون تم کو ملی تھی تم نے اس سے مسافعہ کیا تھا تم نے اس سے مسافعہ کیا کہا مولا کیا تو کہ تم نجیس ہو جو نامحرم کسی نامحرم سے مسافعہ کرے وہ امام کی نگاہ میں نجیس ہوتا ہے اور جو نجیس ہوتا ہے وہ اہل بیت کے قریب نہیں آسکتا ہے ازاداروں کیا کبھی آپ نے نہیں دیکھا آپ نے بہر نہیں کیا کہ ہمارے ہاں حالات ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے گی یہ حالات کیا بن رہے ہیں ہمارے یہ جلوس میں کہلہ ہے ازاداری کے تابود پر آمد ہو رہے ہیں نوجوان تابود و ذلجلہ و منہ لے کر خواتین کے درمیان جاتے ہیں کسی کا باجو تگراتا ہے کسی کا ہاتھ تگراتا ہے کیا امام اس ازاداری سے خوش ہوں گے نہ محرم نہ محرم سے تگرارہ ہوئے امام چاپر سادق نے واضح کر دیا جس کا ہاتھ نہ محرم سے ٹکرایا وہ نجس ہو گیا یہ ازاداری تیب و تاہر عبادت ہے اس کو تیب و تاہر رہنے دو اس کو خراب نہ ہونے دو یہ فرشِ ازادار ایک ایسا عظیم مقدس مقام ہے کہ اس کو سبجھنے کی کوشش کیا کرو کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بھی فرشِ ازادار پر بیٹھو تو یہ سوچ کر کے بیٹھو کہ ہم کسی ایسی ویسی جگہ نہیں بیٹھ رہے ہیں پہلے تو خدا کا شکر عطا کرو کہ خدا نے ہمیں شرف سے نمازہ ہے کہ ہم فرشِ ازادار پر بیٹھ رہے ہیں دوسرے جب بھی فرشِ ازادار پر بیٹھو تو باوضو بیٹھو کیونکہ یہاں وہ بھی وہ شخصیات تشریف لے کر کے آتی ہیں کہ جن کی شان میں آیا ہے یہ تطفیر نازف ہو میں اس سے پڑھ کے اور جمعہ نہ کہہ دوں فرشِ ازادار سے متعلق جب کوئی ازادار فرشِ ازادار پر بیٹھتا ہے میراج کا ثواب پاتا ہے میں نے کہا نا میں کوئی بھی بات بغیر ذمہ داری کے نہیں کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ یہ کہیں کہ بات انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچا ہوں گا کوئی بھی ازادار جب فرشِ ازادار پر بیٹھتا ہے تو گویا کہ میراج کی منزلوں پر فائز رہے کوئی نوجوان مجھ سے سوال کرے مولانا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میراج کا ثواب ملتا ہے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے پروف ہے ثبوت ہے کوئی کہ ہاں دلیل میرے پاس ہے کہ اس میراج کو سمجھیں کیسے کہ اس میراج کو سمجھنے کے لیے پہلے رسول کی میراج کو سمجھو یہ میراج خود وقت تمہاری سمجھ میں آ جائے گی یہ میراج خود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ میراج رسول کیا ہے کہ میراج رسول یہ ہے کہ اللہ نہ قرآن و جید میں بھی کہا اور فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ساتھ جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد افسا تلق میں بہت سمجھ رہا ہوں اپنے بیان کو اور اسی کو اللہ نے اپنے حبید کی میراج کہا حضردار کی میراج کہا ہے وہ سن لیں اللہ اپنے عدب کو لے گیا مسجد سے مسجد تلق اور اسی کو اپنے حبید کی میراج کہا پہلا سوال تو یہ کہ مسجد کہتے کس کو ہے مسجد کے معنی کیا ہے حاصل میں لفظ ہے مسجد کسرت استعمال کی بنیاد پر یہ لفظ مسجد ہو گیا ہے حضردار کے نامی مسجد اس نقام کو کہتے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جائے جہاں پر سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے اب کو رات و رات مسجد سے مسجد تلق جب ہم نے واقعہ میراج کو پڑھا تو معلوم ہو جبریل امین بھی ساتھ ساتھ آ رہے تھے ایک منزل ایسی آگئی کہ جبریل کے بڑھتے ہوئے قدم رکھ گئے رسول اللہ قداللہ پوچھا جبریل تم کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو کہ نہیں میری یہی اوقات ہے میں اس آگے نہیں بڑھتا اے محمد والے محمد آگے بڑھنا تو آپ کا حق ہے یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ شرف اللہ نے ہمیں نہیں بخشا اگر میں بال جبرابر بھی آگے بڑھ گیا تو جلا دیا جاؤں گا معتوب قرار دے دیا جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے جب جبریل آگے نہیں بڑھ سکتا تو دوسرا فرشتہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب فرشتے وہاں ہیں نہیں تو کون تھا جو اس مقام پر سجد کر رہا تھا اس مقام کو مسجد بنا رہا تھا کون شخصیت تھی کہ جو وہاں پر سجد کر کے اس مقام کو مسجد بنا رہا تھا جس مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کو لے جانے کے بعد کہا یہ میرے حبیب کی محراج ہے میں اسی میں اُلڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا جواب لاؤں کیا سمجھوں تو آواز آئی کہ نادال پریشان کیوں ہے تو پہلے مقصد محراج تو پڑھ کہ مقصد محراج کیا ہے اب جو میں نے مقصد محراج کو پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا اللہ کو اپنی کنیز خاص شہزادی کونین کا نور اپنے حبیب کے حوالے کرنا تھا عددار کی محراج کیا ہے اپنی کنیز خاص شہزادی کونین کا نور حوالے کرنا تو اپنے حبیب کے تو بات واضح ہوئی وہاں پر پہلے سے نور شہزادی کونین موجود تھا جو سجدے کر کے اس مقام کو مسجد بنا رہا تھا عزیز آنے کے رامی حضر دار کی محراج جہاں نور شہزادی کونین موجود ہو وہاں اللہ کا حبیب جائے یہ رسول کی محراج ہے حضر دار کی محراج یہ ہے ادھر حضر دار نے فرشِ عزا بچھایا شہزادی چل کے آگئی یہ ہے حضر دار کی محراج کی تو کیا شہزادی ہر مجلس میں آتی ہے ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کیا شہزادی ہر مجلس میں آتی ہے کیا شہزادی اس فرشِ عزا پر تشریف لے کر آتی ہے کہ جو فرشِ عزا رشوت کے پیسے سے بچھائی گئی ہو کیا شہزادی اس فرشِ عزا پر تشریف لے کر کے آتی ہے کہ جہاں عزدار خوبصرکان میں کا پابند نہ ہو کیا شہزادی سود خور کی فرش حضا پر آتی ہے نہیں ان کی شان میں آیائے تکھیر نازل ہوئی ہے جہاں جہاں تحارت ہوگی وہاں وہاں شہزادی آئیں گئی شہزادی کو بلانے کے لیے شرط ہے کہ آپ کی دولت پاک ہو اس کے بعد فرش حضا پر آئیں اور اس کے بعد یہی نہیں بنکہ ایسا ذاکر ممبر پر بٹھائیں کہ جسے خوشنودی رسول و خوشنودی اہل پیت کی تلاش ہو خوشنودی عوام کی تلاش نہ ہو زیادہ گرانے آج این ممبروں سے جو ہمارا حالات خراب کیے گئے ہیں آپ غور کریں کہ آپ ممبروں پر آنے کے بعد وہ بہتور نازیبہ کلمات کہہ جاتے ہیں کہ جن کے نقصانات بعد میں دیکھنے میں آتے ہیں نازیبہ کلمات ممبروں سے شائستہ گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ اسے فقط آپ نہیں سننے انٹرنیٹ کا زمانہ دور تک باتیں جا رہی ہیں دور تک لوگ سننے رہے ہیں عزیز آنے گرامی فیہ قوم ایک سنجیدہ قوم کے نام سے پہچانی جاتی ہے ایک بعلم قوم کے نام سے پہچانی جاتی ہے جب ان ممبروں پر غلط باتیں ہوں گی تو لوگ کہیں گے جب ان کے عالم ایسے ہیں تو اب آپ کیسی ہوگی جس کے جواب میں لوگ یہ کہتے ہیں حضور کیا بات کر رہا ہے آپ ہم تو تبرہ پڑھتے ہیں معاف کیجئے گا یہ تبرہ نہیں تبرہ کی توہین ہے ہمیں یہی نہیں معلوم کہ تبرہ کسے کہتے ہیں جملے بات کو واضح کر رہا ہوں یاد رکھئے گا تبرہ قول کا نام نہیں ہے اردار کا نام ہے کیونکہ لانت ایک ایسا آمد ہے کہ جو اپنے مستحب کو خود بخود تلاش کر لیتا ہے اگر کوئی فدق کے غاسی بوں پر لانت کر رہا ہے تو پہلے اپنے گربان میں جھاگ لے اس نے تو کسی کے ہم غصب نہیں کیا ہے وہ بھی مستحب کے لانت بن جائے گا میں جس میں گفتگو کر رہا ہوں جو برا کے ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں سال بھار یہاں کے مومنین کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں کیسے کیسے حالات بنتے ہیں کیوں ایسے حالات بنتے ہیں چونکہ ان ممبروں سے نازیبہ مفتگو کی جاتی ہے سب نہیں کچھ ہیں چننڈا میں ابھی قیسر باقری صاحب سے کہہ رہا تھا قیسر باقری صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ نے یہ میلہ صاف کر دیا ہے لیکن ایک میلہ اور ختم کرنا ہے ابھی اصل میلہ ختم کرنا باقی رہ گیا وہ میلہ کے جو لوگ بغیر تحقیق کے ممبروں پر سوچ کے جریعے آنے کے بعد نازیبہ باتیں پڑتے ہیں جس کے بعد قوم کچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے مراجع اکرام کہتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت تمہارے بھائی ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہے ہماری روح ہے ہماری جان ہے عزیزہ نگرامی یہ کیسا فلسفہ ہے ایک طرف تو مرجیت 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 کہا جائے اور دوسری طرف وہ باتیں کہی جائیں جو مراجع کے فتابوں کے خلاف ہوں یہ غلط اخبار پڑھ کے اخباری بننے والے ہی اخباری نہیں ہیں کیا کہنا بحرین تقریر تھی محمد حسین صاحب کی یہ حالات کیوں بن رہے ہیں آقا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہمارا نفس ہے ہماری جان ہے ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے آج دشمن اتحاد کو ضرب لگا رہا ہے شیعہ سنی اتحاد کو ختم کر رہا ہے اور کس شرط میں کر رہا ہے ایک ایڈریس دے رہا ہوں آپ کو اور اس کے بعد ایک بات اور اس کے بعد بس مسائل میں نے بھی تذکر رکھے عید کا کچھ لوگ ہیں جو ایدنا عید الفطر مناتے ہیں نہ عید الزہا مناتے ہیں کبھی آپ اس کی گہرائی میں گائیں کیوں نہیں منائی جاتی آسیب بھائی تحقیق کریں یہ لوگ کیوں نہیں مناتے ہیں یہ ہے کون پورا عید رسلہ رہا ہوں وہاں بزرات کو اور اپنے لسلوں کو بچائیں ان لوگوں سے یہ کون لوگ ہیں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ پلاننگ ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ عید الفطر عید الزہر کیوں نہیں مناتے ہیں دیکھئے دو عید مسلمانوں کے درمیان ایسی ہیں کہ جس کو شیعہ سننی سب ملکے مناتے ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الزہر عید الفطر اور عید الزہر دشمن نے سوچا کہ انہیں علب کیسے کریں کچھ لوگوں کو خریدا اور خریدنے کے بعد کہا کہ تم یہ پھیلاؤ کہ ہم عزدار ہی کریں گے عید نہیں منائیں گے تو لہذا اس کے ذریعے شیعہ الگ ہو جائیں گے سننی الگ ہو جائیں گے شیعہ سننیوں کو الگ کرنے کے لئے ہم غم منائیں گے خوشی نہیں منائیں گے یہ ہے دشمن کی پولیسی جب ہم غم منانے میں لگ جائیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہو بائے گا چونکہ اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو گیا تو کسی کی طاقت نہیں ہے جو انجفز بگا لیں ان علق کرنا انہیں باٹھ دو انہیں تقسیم کر دو ازادارہ میں سید شہدہ میں وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو واقعی انتہائی گہرائی کی باتیں ایک طرف ممبر ازور کیا پیان ہوتا ہے صاحب ازاداری اخضل ہے یا نماز اخضل ہے ازاداری اخضل اب تو ایک نیا نعرہ اور آیا ہے وہ نعرہ یہ آیا ہے کہ نوحہ اخضل ہے تلاول کلام پاک اخضل ہے ارے وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور مقابلہ یہ شیطان کی پولیسی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیکھیں یاد رکھے گا کسی بری چیز کا مقابلہ اچھی چیز سے نہیں کراتا ہے بلکہ اچھی چیز کا مقابلہ اچھی چیز سے کراتا ہے اور ظاہر سی وجہ ان میں مقابلہ ہوگا تو ایک کمزور ہوگی دوسری طاقت ورگن جائے گی یہ شیطان کی پولیسی اعزادی کرتا ہے کہ نہیں عزاداری اس لیے آپ صلی اللہ کے عزاداری کا تعلق عقیدے سے ہے نماز اس لیے کم تر ہے جو جو اس کا تعلق شریعت سے ہے فروہ دین سے ہے اور یہ سیدھی سادھی عوام نعرے لگاتی ہے خوش کہترتی ہے واہ 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 ایک نئی بات ہمیں جاننے کیلئے مل گئی یہ نئی بات نہیں ہے شیطانی پولیسی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے یہ بکے ہوئے افراد ہیں جو آپ کو تباہوں پر بات کر رہے ہیں عزاداری عقیدے میں چھلی میں ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھیں میرے بات مکمل سنیے گا اس کے بعد میرے مطالب کوئی بھی رائے قائم کیجئے گا میں جوگی پورے کس عزیم ممبر سے بات کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا مکمل بات سنیے گا عزاداری نا عقیدے میں ہے نا عمل میں ہے آپ پہنگ مولانا آپ نے یہ کیا کہہ دیا عزاداری نا عقیدے میں نا عمل میں پھر قائم ہے ہم ابھی تک عزاداری کو سمجھے ہی نہیں جو کہہ رہے ہیں عقیدے میں ہے یا اس میں یا اس میں نہیں میں سمجھاتا ہوں کہ مثال آرز کرتا ہوں یہاں پر اکثر وہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کا تعلق کھیتی سے ہے جب آپ کو کوئی درخت لگانا ہوتا ہے نا تو درخت لگانے کیلئے آپ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں جو جگہ زمین اچھی ہو زرخیز ہو تاکہ درخت اوگ جائے پڑ سکے اور یہی نہیں بلکہ درخت کی حیات کیلئے درخت کی زندگی کیلئے آپ یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پر درخت لگایا جائے کہ جہاں پانی قریب میں ہو اور اس کو پانی مل سکے چونکہ درخت کی جان درخت کی روح پانی میں ہوا کرتی ہے اگر درخت کو پانی نہ ملے تو درخت سوک جاتا ہے جلانے کے لائق ہو جایا کرتا ہے ازاداروں اصول دین اور فروع دین کیا ہیں اصول یعنی جل فروع یعنی شاقیں یہ مکمل ایک درخت ہے نہ اصول شاقوں سے الگ ہے نہ شاقہ اصول جلوں سے الگ ہے یہ مکمل درخت ہے اور اس درخت کی صحت کے لیے ضروری ہے پانی مل جائے اسے پانی مل جائے اگر آپ کسی درخت کی صحت سے متعلق یہ جاننا چاہتے ہیں یہ درخت صحت مند ہے یہ کمزور ہے اس کی جڑ کیسی یہ ہے کمزور ہے یا صحت مند ہے تو جڑ دکھائی تو دیتی نہیں عقیدہ ذہن پر رکھے گا عقیدہ نہیں دکھائی دیتا ہے عمل دکھائی دیتا ہے جڑ دکھائی نہیں دیتی لیکن شاقہ دکھائی دیتی کیسے معلوم ہو جل صحت مند ہے یا نہیں شاقوں سے معلوم ہوگا کہ ہرے بھرے پتے ہیں یا نہیں ہیں پھول آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں پھل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اگر پھول آ رہے ہیں پھل آ رہے ہیں ہرے بھرے پتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے جڑ صحت مند ہے اگر نہ پھول آ رہے ہیں نہ پھل ہے نہ پتے ہیں تو آپ سمجھیں گے جڑ بیمار ہے اسے پانی نہیں ملا ہے جڑ کی صحت کے لیے ضروری ہے اسے پانی مل جائے ازاداری کیا ہے ازاداری وہ دین کے لیے ایک ایسا بے حیات ہے جو جڑ کی جو جڑ میں جاتا ہے ہزار شاہوں سے ہوتا اب اگر کسی ازادار کے عقیدے کو دیکھنا ہے عقیدہ مضبوط ہے یا نہیں ہے تو پھل دیکھ لیجئے گا نماز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے روزے پر رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے حج کیا کہ نہیں کیا ہے زکاة دی کی نہیں دی ہے اگر پوری لاد نارے نگاتا رہا صبح کو نماز کے وقت پڑھ کے سو گیا تو سمجھ جائیے گا جڑ سوک چکی ہے سر شاہے دکھائیے رہی ہیں سلوان محمد وارن محمد وارن تو یہ حالات ہیں قوم کے یہ کھلوار ہماری قوم سے کی جا رہی ہے حضر داروں ذمہ دار لوگوں کو ممبروں تک لائیں جب ذمہ دار لوگوں کے حوالے ممبر کیجئے گا تو واقعا قوم تلقی کر سکتی ہے لیکن جب ایسے افراد کی بنایئے گا کہ جن کا پیش آزا قریب ہو جو پہلے تیہ کرتے ہوں کتنا دیں گے ایسی کا ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے فرس کلاس سے آئیں گے پلین سے آئیں گے یا تاجیر ہے یا حسین کا ذہ دار ہے یاد رکھئے کہ جو بات دل سے نکلا کرتی ہے ہمیشہ دل پہ جہا کر کے رکا کرتی ہے جو بات جیب سے نکلتی ہے ہمیشہ جیب میں تم دور دیا کرتی ہے اس کے آگے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا احترام ممبر واقعاً اگر ممبر پر ایسے افراد آگئے کہ واقعاً جو حقیقت میں ذمہ دار پڑھے لکھے ہیں تو واقعاً ہمیں کچھ ملے گا ورنہ پر یہ ملنگیت اخبار یہ تو مہدی ایسوسیشن فلا 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 یہ چیزیں تو مل سکتی ہیں لیکن کبھی خسین نہیں مل سکتے بس میں نے اپنی باپ پر تمام کر دیا ابھی حالے سے قبل کچھ مومنین ملے خالفون ملے کہ مولانا میری بچی بہت بمار ہے ازا فاطمہ اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا ایک سا ایک نوجوان اور ملا کر اس کی بچی جو اس کی کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ فقط دعا ہی کام کر سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں میں تو یہی کہوں گا ان کے لیے کہ حیرہ ہیں پریشاہ ہیں بھلا آپ یہ کیوں کر کھو بیٹھے اگر دل کا سہول آل و جواہر مانگیں جو عقیدہ سے تو پائیں گے سب کچھ درگاہِ آلیہ نجفِ ہند میں آ کر حضر داروں بس چونکہ عید کا مہینہ ہے ابھی آپ حضرات عید منا کر کے آ رہے ہیں عزیزانِ گرامین حقیقت ہے جب سال کے دوران کسی گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے اور اس گھر میں پہلی عید آتی ہے تو وہ اہلِ خانہ اپنے اس عزیز کو تلاش کرتے جو پچھلے سال عید پر ہمارے ساتھ تھا مگر آجہ نظر نہیں آ رہا ہے گھر کے کونے کونے میں تلاش کرتے ہیں کہاں گیا ہمارا بھائی کہاں گیا ہمارا باپ کہاں گیا ہمارا عزیز ازاداروں ہمارے گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو ہم عید بھی صحیح سے نہیں مناتے آنکھیں نم رہتی ہیں ذرا سوچیں جس گھر میں بہتر مر گئے ہوں بہتر شہید ہو گئے ہوں وہ گھر والے پہلی عید کیسے مرائیں گے میں نے کتاب میں پڑھا ہے راوی کہتا ہے کہ جب اہلِ حرم رہا ہو گئے اور رہا ہونے کے بعد مدینے آتے ہیں اور مدینے آنے کے بعد پہلی عید آتی ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنے کے لیے مہلِ بنی حاشر میں گیا کہ اہلِ حرم پہلی عید کیسے منائیں گے تو کہتا ہے جیسے مہلِ بنی حاشر میں میں نے قدم رکھا تو مہلِ بنی حاشر میں سناٹا تھا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا ایک دو افراد ملے میں نے پوچھا بھائیوں یہ اہلِ حرم کہاں چلے گئے جو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے ان کی پہلی عید ہے یہ عید کیسے منا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے سب ہی اہلِ حرم روزہِ رسول پر گئے ہیں عید مرانے کے لیے وہ کہتا میں گھوڑے گھوڑ لگانے کے بعد آگے بڑھتا ہوں اور روزہِ میں رسول کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں جب روزہِ رسول کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ عید کیسے بناتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک طویل نقامت بیوی جو حرمِ رسول سے باہر نکل نہیں تھی باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا ایک کنیز اس کے دائی جانب تھی ایک کنیز اس کے پائی جانب تھی اس بیوی نے باہر آنے کے بعد کچھ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے سینے پر ہاتھ مارا اور کربلا کا روح کیا کچھ کہا اور خشکا کر کے زمین پر گر گئی ازاداروں اور آمی پہ شہد ہو گیا یہ بی بی کون ہے اس نے ازا کیا منظر دیکھ لیا اس نے کربلا کا روح کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ کیوں مارا اس نے کیا کہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو کنیزے قریب میں آئیں تو کنیزوں سے پوچھا بی بیوں یہ بتائیں یہ بی بی کون ہے اور یہ بہوش کیوں ہوئی اس نے کربلا کا روح کرنے کے بعد جا کہا ہے اس کی چونکہ پہلی ایک ہے دیکھ مرتبہ کنیزوں نے کہا جانتا نہیں ہے یہ بی بی علی اکبر کی ماں لیلہ ہے یہ لیلہ ہے جب یہ روزہ رسول سے باہر آئیں تو آنے کے بعد باہر دیکھا کچھ نوجوان ہیں جو آپس میں گلے مل لہے ہیں اسے اپنا نوجوان بیٹا علی اکبر یاد آ گیا کربلا کا رخ کیا سینے پر ہاتھ مارا اے میرے لال علی اکبر اگر تو زندہ ہوتا تو آج ہے سعید ملتا خدا اور رحمت نازل کرے این آوازوں کے اوپر حضاداران سید الشہدہ پہلی اید ہے ہاں ایک دکھاری ماں تک بات پہنچ گئی ہے بات علی اکبر تک پہنچ گئی ہے کون علی اکبر ہم شکل پیغمبر علی اکبر بابا کے پاس آئے بابا اس نے جہاد دے دیں حسین سے اس نے جہاد ملا شہزادہ گھوڑے پر سوال ہوا میدان کارزار میں آیا حملہ کیا حملہ کرتے کرتے اتنے میں کسی ملغون نے ایک مرتبہ دھوکے سے حملہ کیا اور شہزادہ کے نیزہ مارا عزاداروں آپ نے بارہا سنا ہے کہ نیزہ مارا گیا یاد رکھئے گا نیزہ سامنے سے نہیں مارا گیا کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی جو علی کے پوٹے علی اکبر کے سینے پر سامنے سے حملہ کر دیتا پیچھے سے حملہ کیا گیا نیزہ مارا گیا اب جیسے ہی نیزہ لگا کلیجے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا علی اکبر چاہتے ہیں کہ نیزہ نکالیں نیزہ نکالیں مگر نیزہ نکالتے ہویا اتنے میں کسی ملغون نے پھر حملہ کیا ادھر نیزے کی آنی اندرے ٹوٹ گئی علی اکبر سے گھوڑے پر نہ سملا گیا آواز دی اے بابا سلام آخر قبول کر لیں حسین نے سنا فراد کا رخ کیا رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں بھئی ابباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کی پینائی شریع گئی اے ابباس مجھے اکبر تک پہنچا دو راوی کہتا ہے حالغرہ حسین گرتے پڑھتے یا علی یا علی کہتے ہوئے مڑھتے رہے علی اکبر کے لاشے تک پہنچے میں مسائب تبان پر رہا ہو حسین نے علی اکبر کو کیسے اٹھایا ہے علی اکبر کا ہاتھ سینے پر تھا نیزے کی آنی پیچھے سے لگی ہے کچھ آنی باہر نکل چکی تھی علی اکبر ہاتھ رکھے ہوئے تھے ایک مرتبہ حسین نے کہا اللہ میرے لال تجھے خیمر تک پہنچا دوں تیری پوپی امہ تک پہنچا دوں تیری ماں اللہ الہ تک پہنچا دوں اے علی اکبر تھوڑا سہارا دم تم دو تھوڑا سہارا ہم لگائیں گے تھوڑی طاقت ہم لگائیں گے علی اکبر کے سینے سے سینہ لگایا مگر علی اکبر ہے کہ ہاتھ نہیں ہٹاتے ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو نیچے رکھا کہ بیٹا ہم ایسے نہیں لے جا پائیں گے میرے لال ایک کام کرو اپنے دونوں ہاتھ ہمارے گلے میں ڈال دو باہیں گلے میں ڈال دو اور سینے سے سینہ لگا لو اے بیٹا تمہارا بابا حکم دے رہا ہے وہ جیسے باب کے حکم سنا علی اکبر نے ہاتھ ہٹا لیا اور جیسے ہی ہاتھ ہٹایا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو اٹھانے کے بعد سینے سے سینہ لگایا اور جیسے ہی سینہ لگا علی اکبر حسین کے کچھ چُبھا اور جیسے ہی چُبھا فور رالی ایک دو نیچے رکھا اے میرے لال یہ تمہارے سینے میں کیا ہے کہ بابا نیزگیہ نہیں ہے یہی چھپا رہا تھا میں جانتا تھا ضعیم باب ہے برداشت نہ کر پائے گا اے بابا خدا گزاری شکیرین مرتبہ امیو جی پڑھنے کے بعد تمام تر مومنین مومنات کی سیحت و سلامتی کے لئے دعا کر دیں اور جن مومنین نے مجھ سے دعا کرنے کے لئے کہا ہے ان چھوٹی چھوٹی ننی ننی معصوم بچوں کے لئے شہزادی سکینہ سلام علیہ کے صدقے میں دعا کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّةِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوحِ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّةِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوحِ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّةِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوحِ بَارِ اللہ جو جو مومن ممنات بیمار ہیں بحق بیمار کر بلا ان سے کوئی صحت و سلامتی عطا فرما بالخصوص وہ بچی جسی کٹنی خراب ہوگی اس کو صحت و سلامتی عطا فرما اور بچی نظر فاطمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما اور گزارش ہے کہ کچھ نام آئے ہیں آپ حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاف فرما کر تمام تر ادواہ مومن مومنات بالخصوص جن مومن مومنات نے اس درگاہِ عالیہ میں کام کیا ہے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ادواہ کے لیے اور جتنے مومنین اس درگاہِ عالیہ میں کام کرنے والے زندہ ہیں ان کے مرہومن و مرہومات کے لیے اور بالخصوص یہ ہے کہ قمر زہرہ بنت محمد مین اور سید جلیل خسین ابن سید ارادت خسین سیدہ علیہ بیگم بنت سید رضا سید تقی حسن ابن سید حسن ان سب کے لیے